دوستو یہ تابوت اس حکینہ آخر تھا کیا؟ اور اس تابوت کے اندر ایسا کیا موجود تھا کہ آج تک یہودیے سے بیچینی سے تلاش کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو کس نبی پر نازل کیا تھا؟ تو ان تمام اہم سوالاتوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ دوستو یوروشلم میں ایک ایسا شہر ہے جو کہ دنیا کے تین بڑے مذہب اور اہل کتاب یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں کے لیے ہی بہت اہمیت کا حامل ہے مذہبی اعتبار سے۔ اس شہر کی تاریخ بھی بہت ہی پرانی ہے۔ اس مقدس شہر کو سب سے پہلے حضرت دعود علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس شہر پہ کئی مرتبہ عملے بھی ہوئے جس دوران یہودی دربادر ہو کے رہ گئے تھے۔ اور حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں اس شہر کو پہلی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اور حضرت دعود علیہ السلام اللہ تعالی کے بہتی جلیل القدر میں بھی تھے جنہیں نبوت اور بادشاہ دونوں ہی نصیب ہوئیں۔ اور یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے اور قرآن مجید میں انہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ حضرت دعود علیہ السلام سے تقریباً ایک ہزار سال قبل میں وہ دور تھا کہ یہودیوں سے بیشتر علاقے چھین لیے گئے تھے۔ اور اس وقت بنی اسرائیل پہ حضرت شمعیل علیہ السلام حکومت کرتے تھے جو کہ بہت ہی بوڑے ہو چکے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالی سے بادشاہ کے لیے دعا مانگی۔ اور ان کی دعا اللہ تعالی نے قبول کی اور حضرت دعود کو حضرت شمعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب حضرت شمیل علیہ السلام نے تعلوت کو ان پر باچھا مقرر کیا تو بنی اسرائیل نے اس کی عدد کرنے سے منع کر دیا اور شرط یہ رکھی کہ وہ پہلے تابوت سکینہ کو ان کے حوالے کریں گے تب ہی ان کی باچھات کو تسلیم کیا جائے گا دوستو بہت سے معرقین حضرت تعلوت کو نبی یا پیغماری تسلیم نہیں کرتے بہرحال بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو ان کے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ کی تو یہ تابوت سکینہ آخر تھا کیا تو میں آپ کو باتاتا چلوں کہ تابوت سکینہ ایک لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا جو کہ حضرت عدد علیہ السلام پہ نازل ہوا اور پھر پوری عمر ان کے پاس ہی رہا اور یہ پھر نصر دل نرسل انبیاء کے لئے منتقل ہوتا رہا یہاں تک یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جن اسرائیل کہا جاتا ہے اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے اس لئے یہودی آج اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سمجھتے ہیں یوں یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس پہنچا اور ہوتے ہوتے یہ تابوت حضرت موس علیہ السلام تک پہنچا اور حضرت موس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے دوستو تاریخی حوالوں اور خصوصاً قیسس الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں پتھر کی دو تختیاں جو کہ کوئی سینہ پہ حضرت موس علیہ السلام کو اطاقی گئی تھی اور تورات کا اصل نسخہ بیرہن اور حضرت موسیٰ اور حضرت حرون علیہ السلام کا آسان مبارک اور اس کے علاوہ من و سلوہ کا من ایک برطن میں محفوظ تھا جو کہ سہران میں بھڑکنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر اسمان سے اتارا تھا اور یہ اس لیے بھی ایک برطن میں محفوظ کیا گیا کہ یہ لوگ اور آنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم موجزے اور احسان کو یاد رکھیں دوستو یہ تبوت پشلی عمد و بر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ تھا جب بھی یہ کسی مشکل اور ازمائش میں ہوتے تو اس تبوت کو سامنے رکھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وہ قبوت ہوتی مگر جب انہی اسرائیل کی سرگشی اور نافرمانی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور قومی عمال کا کلشکر نے ان پر حملہ کر کے یوروشلم شہر کو مکمل تباہ کر دیا اور یہ تبوت کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور اسے کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا تو اس بیعتبی پر اللہ تعالیٰ نے قومی عمال کا پہ بھی عذاب نازل کیا اور ان کو ترہ ترہ کی بیماریوں سے دوچار کیا اور قومی عمال کا کے بڑے پانچ شہر دیکھتے ہی دیکھتے تباہ اور ویران ہو گئے تب قومی عمال کا سمجھ گئی کہ یہ تبوت کوئی عام چیز نہیں ہے اور یہ عذاب اسی تبوت کی بیعتبی کے بدولت ہے لہٰذا انہوں نے اسی تبوت کو جگہ جگہ تلاش کیا اور جب انہیں یہ تبوت ملا تو انہوں نے اس سے فور ہی ایک بیل گاڑی میں ڈال دیا اور بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا جب یہ تبوت بنی اسرائیل پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو اس تبوت کی طرف بھیجا اور یہ فرشتے اس تبوت کو اٹھا کر حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے تو یہ تبوت حضرت شمیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق بنی اسرائیل نے حضرت تعلوت علیہ السلام کی بادشاہت کو مان کر اس کی عطا شروع کر دی دوستو حضرت دعوت علیہ السلام ایک ایسی شخص تھے جنہوں نے کم عمر میں یہ تعلوت کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور جب بنی اسرائیل کے دشمن فوج کے ایک سپا سالار جالوت نے بنی اسرائیل کو للکارا تو اس کے مقابلے میں کوئی بنی اسرائیل کا فرد بھی نہ نکلا کیونکہ جالوت انتہائی طاقتور شخص تھا تب حضرت دعوت علیہ السلام ان کے مقابلے میں نکلے اور جالوت کو قتل کر دیا جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور یوں تمام بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارہ بن گئے اور حضرت دعوت علیہ السلام سے خوش ہو کر تعلوت نے اپنی بیٹی حضرت دعوت علیہ السلام سے بیہا دی یوں کو جرسے کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچھا بن گئے تب آپ نے یوروشلم شہر کی بنیاد رکھی اور راب علیہ السلام نے اس تابوت اس حقینے کی حفاظت کے لیے ایک حیکل تعمیر کرنا شروع کر دیا جو کہ ایک بالکل محل جیسا تھا مگر یہ حیکل حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں تعمیر نہیں ہوا بلکہ ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا اس لیے اسے حیکل سلمانی یا کنگ سولیمن ٹیمپل یا پھر فرس ٹیمپل کہا جاتا ہے دوستو یہ حیکل سات سال میں تعمیر ہوا اور یہ چار سو دس سال تک ہی قائم رہا حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے اور اس طرح اسرائیل دو حیثوں میں تقسیم ہو گیا اور بخت نصر نے جب سلطانیت یہود پر حملہ کیا تو اسے تحس نے اس کر کے تباہ کر دیا اور اس حملے کے دوران بخت نصر نے اس حیکل سلمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا تھا اور تقریباً ڈیٹھ لاکھ سے بھی زیادہ یہودی مارے گئے تھے اور جو بج گئے تھے تو وہ پھر در در کی ٹھوکرے کھانے لگے کیونکہ ان کا کوئی اپنا شہر باقی نہ رہا تھا اور اس واقعی کے ستہ سال بعد ایرانی بچھا سائرس دیگریٹ جسے زلکرنین بھی کہا جاتا ہے اس نے بغیر کسی خون خرابے کے اس شہر کو فتح کر لیا اور یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی اور یوں اس طرح پھر یہودی دوسری مرتبہ اس شہر میں آباد ہونے لگے اسی وجہ سے زلکرنین کو یہودی اپنا مسیح بھی مانتے ہیں اور اسی طرح یہودیوں نے دوسری مرتبہ پھر سے حیکل سلمانی کو تعمیر کرنا شروع کر دیا اور پھر یہ حیکل سلمانی دوسری مرتبہ تعمیر کیا گیا لیکن پھر تقریباً چار سو تیس سال بادرومیوں کے ایک سپسالار جس کا نام ٹائٹس تھا اس نے اس پر حملہ کر کے اسے دوبارہ تباہ کر دیا اور پھر سے ان کا ٹیمپل زمین بوس ہو گیا مگر اس تابوت کو سیکنڈ ٹیمپل میں بھی نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ یہ تو فرس ٹیمپل کی تباہی کی دورانی وہاں سے غائب ہو گیا تھا مگر دوستو یہ تابوت آخر ہے کہاں تو بہت سے معرقین کے مطابق یہ تابوت ایتھوپیہ کے ایک گرجہ گھر میں موجود ہے اور کچھ کے مطابق یہ اردن کے ایک علاقے جبل نیبو میں ہی کئی موجود ہے اور یہ دعویٰ یہودیوں کا ہے اور کچھ کے مطابق تو یہ حیکل سلمانی کی تابعی کے دوران ایک خفیہ تنظیم جسے نائی ٹیمپلز کہا جاتا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خود ایسی جگہ کہیں چھپا دیا کہ وہ خود بھی پھرے سے تلاش نہ کر سکے مگر حقیقت کیا ہے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کوئی ہے اور یہودی آج تک اس کو اسی وجہ سے تلاش کر رہے ہیں کیونکہ یہ اسے دوبارہ اس تھل ٹیمپل میں رکھنا چاہتے ہیں یہ اسے تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور یہودی اس تھل ٹیمپل کو مسجد یقصہ کو شہید کر کے وہاں پر تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بغیر اس تابوت کے ان کا تھل ٹیمپل ادھورہ ہی رہے گا اور یوں یہودیوں کا پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب بھی اس تابوت کے بغیر ادھورہ ہے اس لیے یہ اس تابوت کو اتنی بیچینی سے تلاش کر رہے ہیں دوستو یہ تابوت کہاں موجود ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کوئی معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس مسئلت کے تحت اسے دنیا کی نظر سے غائب کر دیا ہے اس کا ان بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور باتائیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ بھی نئی انفرمیشن ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں